اسلام علیکم میرا رہا محمد منیب تاثیر ہے آج ہم ایسٹیمیشن کریں گے ایسٹیمیشن اف ارتفرک فور روڈ یہ آپ کے سامنے کوسچن ہے فائنڈ آل سو دی ایری اف دی سائر سلوپ اینڈ کورس آف دی تر فائنگ سائر سلوپ ایر ایٹ آف دی آف سمچنگ سمتھی اب اس میں جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے اس میں چینیج دی ہوئی ہے ہمیں کوسچن میں اور ریڈیوس لیول of ground دیا گیا ہے تو کوسٹن میں ایسے کچھ دیا ہوگا آپ کو اس چینج دیا ہوگی سٹیشن دیا ہوگا یا کچھ بھی تو ان پوائنٹس پر ڈسٹنس بھی کچھ دیا ہوگا آپ کو کتنے ڈسٹنس پر ہم نے یہ چیزیں فائنڈ کی ہیں اتنے ڈسٹنس پر ہم نے reduce level of ground فائنڈ کی ہے اب reduce level of ground دیا ہوئے اور reduce level of formation دیا ہوئے ایک ہی ایک مطلب پہلے پہلے سٹیشن پر دیا دیا گیا باقی ہم خود فائنڈ کریں گے اس طرح آپ کو بتایا گیا جس طرح یہ دیکھیں آگے اس نے کہہ دیا کہ down gradient in one in fifteen down gradient یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو کچھ concepts clear کر دینا چاہ رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جس طرح کہ آپ کو فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ چینج دیا گئی ہے اور ڈسٹنس دیا گیا فرض کر لیتے ہیں آپ کو ہزار ڈسٹنس پہلا دیا گیا ہزار ڈسٹنس پہ ہم نے کچھ ریڈنگز لی ہیں آر ایل آف مطلب آر ایل ریڈیوز لیول آف گراؤنڈ دیا گیا ہمیں 51 ٹھیک ہو گیا 51 پہلا ریڈیوز لیول کیا گیا دیا گیا اگلا ڈسٹنس ہم نے چالیس میٹر کے بعد ہم نے فائنڈ کیا ہے اگلی ریڈنگ لی ہے جو کے ریڈیوز لیول سمتھنگ آیا 47 جو بھی آپ کو ازیوم کر لیں کوئی بھی تو اس طرح پوائنٹس لیتے جائیں گے گراف پہ ٹین مطلب ایک ہزار اسی مطلب چالیس میٹر کے بعد پھر ہم نے انٹرول چالیس انٹرول کے بعد پھر ہم نے ڈسٹنس پہ ایک ریڈیوز لیول آف گراؤنڈ لیا مطلب اتنا اس گراؤنڈ اس پوائنڈ پہ گراؤنڈ کا کیا لیول ہے جو بینچ مار کے ڈیٹم ٹھیک ہو گیا تو ریڈیوز لیول کیا ہوتا ہے ویڈیوز لیول آف گراؤنڈ ویڈ ریسپیک ٹو دی اینی ڈیٹم اور جو ہم نے ریڈیوز لیول جو بینچ مارک لیا جاتا ٹھیک ہو گیا تو یہ 40 سینٹی میٹر 40 میٹر اس کے جمعہ ڈسٹنس ہو گیا انٹرول سے تو یہ فائنڈ کرتے گئے ہیں پوائنٹس یہ آتے گئے ہیں یہ گراف یہ پورے بن گیا ہم نے لائنیں ملا دی ہیں پوائنٹس کو ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا ریڈیوز لیول آ گیا اب ہمیں روڈ کا لیول چاہیے اس نے ہمیں پہلا فائنڈ کرنے کا ہے اس نے کہا ریڈیوز لیول آف فارمیشن مطلب آپ نے پہلا سٹیپ پہ اس نے دے دیا کہ اس اس ڈسٹنس پہ آپ نے اتنا آپ کو ریڈیوز لیول چاہیے بنانا یہاں سے روڈ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اتنا لیول پہ یعنی اس زمین یہاں پہ کھڑی ہے تین سب زمین اتناchwائیا کوئی چیز آپ نے بھرکے اتنا HER ہیں اب اس پینٹ expensive huhaneu کسی مٹی بھرنی ہے ہم یہ بھی پتہ کرنے کے اس لئے ہم دیکھیں گے کہ اس پوائنٹ پر یہ یہ پوائنٹ کتنا ہے پھر اگلے پوائنٹ دیکھیں گے کہ اس پوائنٹ پر کتنی بھرنی ہے مٹی یعنی کہ یہ پوائنٹ کتنا ہے یہ پوائنٹ ہمیں فائنٹ کرنے ہیں اس کو فائنٹ کرنے کا بہت آسان میتھڈ ہے اس میں آپ کو دیا گیا ہوگا ہے ڈاؤن وارڈ گریڈین ان وارڈ گریڈین کیا ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ سلوپ جو ہے وہ ڈاؤن 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 سے اب گریڈین جا رہا ہے سلوپ بن رہی ہے ان وان ان ٹو ہندر مطلب وان ان ٹو ہندر سے کیا مراد ہے آپ یہ فارملے میں یوز ہوگا نیکس پوائنٹ فائنٹ کرنے کے لئے مان ان ٹو ہندر یعنی کہ وان ڈیوائیڈڈ بائی دو سو میں ایک حصہ وان ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ہندر کریں گے انٹو ڈسٹنس کا جو انٹرول ہے کتنا ہے پورٹی ہے پورٹی سے ملٹیپلائے کروا دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کا آنسر کیا آ جائے گا 0.2 یہ 0.2 جو آیا ہے اس کو آپ پریویس آرل میں سے جو اس نے دیا ہے ہمیں اس میں سے مائنس کریں گے مطلب یہ ہمیں دیا ہے پہلا پوائنٹ اگلے پوائنٹ میں فائنڈ کرنے کے لیے اس میں سے مائنس 52 میں سے یہ 0.2 مائنس کر دیں گے کتنا آ جائے گا یہ مائنس کیا پھر 51.8 آ گیا ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ پہ کیا ہوگا ہمارا ریڈیوز لیبن 51.8 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگلے پوائنٹ میں فائنڈ کرنے کے لیے 1 ڈیوائیڈے بھائی 200 کریں گے پھر اگلے پوٹی کریں گے کیا آئے گا 0.2 ٹھیک ہے وہ بھی سیم ہی آئے گا 0.2 آ جائے گا ٹھیک ہے 0.2 آپ کس میں سے مائنس کریں گے پچھلے والے میں سے پچھلا کونس ہے جو ابھی فائنڈ کی ہے 51.8 اس میں سے 0.2 مائنس کریں گے کتنا ہو جائے گا تو یوں ہی چلتا جائے گا یہ آگے سارا نا 1.6 ہو جائے گا اسی طرح یہ سارے پوائنٹ آ جائیں گے ہمارا بس ٹھیک ہو گیا پھر ہم ایک لائن پوائنٹ کو ملا دیں گے تو ایک ڈاؤنورڈ لائن جائے گی اب لائن ہمیں یہ اچیو ہو گئی اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ یہاں پہ تو ہمیں بھرائی کرنی تھی یعنی کہ گراؤنڈ نیچے تھا ہمیں اتنا اوپر لے کے جانا تھا مٹی فلنگ کرنی تھی میں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ گراؤنڈ یہ ریکھیں اوپر ہے اوپر ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہمیں نیچے ریکوائیڈ ہے مطلب ہمیں یہاں کٹنگ کرنی ہے گراؤنڈ کی تو یہ لیول ہمیں ریکوائیڈ ہے یہاں پہ تو یہ کٹنگ کریں گے ہم اتنا حصہ ٹھیک ہے یہ 장이 کٹنگ سے چھیکeminگ میں جاتے ہوئے جہاں جس میں ملی ہے نا اس پانڈ پہ اس کو کہتے ہیں آج رہیڈ پائنٹ ٹھیک ہو گیا اس کو کہتے ہیں آپ اپنے انٹرینیو کا کیسے فائد کرنے کنے کے لیے فارملہ ہمارے پاس डیپٹھ آف و Online پلاز دیپھ آف، بعد اس کیا تو جہاں پا اگلی میں ارجھ کریں گے تو ریڈیو سی لیول پوائنٹ یا ریڈیو سی لیول و انٹرمیٹی پوائنٹ کیسے فائنڈ کریں گے کہ یہ ریڈیو سی لیول بنچ مارک سے لیول کتنا اوپا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے فائنڈ کریں گے تو یہ فائنڈ کریں گے کہ پریویس فیلنگ جو بھی رل of previous filling جو دیا ہے reduced level of previous filling جو reduced level دیا ہے اس کو اس میں add کر دیں گے اس کا جانسر آئے گا ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں آگے کیسے ہوتا ہے تو depth of intermediate point کیسے 0 ہے 0 ہوگی کیسے کیونکہ depth actually ہوتی گیا ہے جو reduced level of ground ہے اس point پہ اور اسی point پہ جو reduced level of formation ہے اتنا اوپر لے کے جانا ہے تو ان دونوں کے دمیان کا جو distance ہے فرض کر لیتے ہیں 2 میٹر ہے تو یہ 2 میٹر اس کی depth ہوگی اس point پہ ٹھیک ہو گیا یہ depth ہوتی ہے تو filling پہ جو depth آئے گی وہ جس نہیں آگے 2 میٹر آگی فرض کر لیتے ہیں تو یہ آگے depth of filling depth of cutting کیا ہوگی جو cutting میں آئے گی ٹھیک ہو گیا یہ حصہ یہ جس point پہ آئے گا وہ cutting بھی depth ہو جائے گی تو interval 40 سے کریں گے تو جو آئے گا reduced level of previous filling تو یہ point کا فائنڈ کرنا ہے ہم نے reduce level تو اس سے پچھلا point یہ ہے فرض کر لیتے ہیں اس پہ کتنی ہے 2 depth آئی ہے ٹھیک تو آپ اس کو depth filling پوٹ کریں گے یہاں پہ یہ depth of filling پوٹ کریں گے 2 2 plus depth cutting پوٹ کریں گے یہاں پہ ٹھیک تو اس سے جو answer آئے گا اس کو آپ add کر دیں گے reduce level of اس کی اس کے reduce level میں add کر دیں گے فرض کر لیتے ہیں آپ reduce level 12 12 12 100 اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ 15 آجاتا ہے اس کا 15 اس میں add کر دیں گے تو یہ آجائے گی اس کا reduce لگا جائے گا 12 15 یہ question دیا ہو گیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے دیکھیں question estimate the cost of our portion of the radio 400 meter تک length ہے اس کی road کی ہونی چاہی یہ station دیا گیا 25 35 س ٹھیک ہے تو distance یہ ڈسٹنس ہزار سے چالیس کا انٹرول ہے اس میں بھی ایک ہزار چاریس ایک ہزار اس ٹھیک ہے اس سے ہم کیا کریں گے اس سے آپ اس طرح کا گراف ہو جائے گا اس پوائنٹ پر آپ دیکھیں یہ گراؤنڈ دیا 51 اس پر 51 آج گا اگلے پر 50 پوائنٹ لگا لگا کہ ساری یون لائن آج ٹھیک ہے آپ اس نے آپ کو فارمیشن کا دیا ہے ایک پہلے سٹیشن پر اس نے آپ دیا صرف 52 ٹھیک ہے آپ 52 پر اس نے دیا ویڈ دیکھیں بتایا ہوگا آپ کو فارمیشن کا ڈاؤن ویڈ جا رہا رہا تو سوچیں کہ دین میں آجے گا کہ ڈاؤن ورڈ آ ٹھیک ہے تو 1 ایک حصہ 200 کو تو آپ اس کو کیسے کریں گے تو اب آپ پہلے اس سے آگے پوائنٹ کرنا ہے مطلب اس پہ اور اس پہ آپ پہ فائنڈ کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے 52 سے آگے چلیں کیسے ڈاؤن ورڈ دیا ہمیں دیا ہزار پھر چالیس 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 کا آرہ بیچ ٹھیک ہوگے چالیس کا آجے گا 0.2 اور آپ پھر یہ 52 میں سے پیچھلے والے میں سے مائنس کر دیں گے اس کو 52 0.2 یہ کتنا ہو جگا 51.8 ہو جگا یعنی 51.8 اس پہ آجے گا پہ یہ دیکھیں پھر اگلے پہ کتنا آجے گا اس ہی طرح آجے گا پھر آجے گا تو اس میں سے 0.2 پھر آجے گا آجے گا آجے 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 دیکھیں کوششن کیا گیا ہے اس میں اس نے آپ کو روڈ کی کتنا بنانا ہے مطلب روڈ اس طرح جیسے روڈ ہے آپ کو اس لیول پہ جو آپ دیا ہوئے آر 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 سلوپ اور یہ اس سلوپ کو کیسے فائند کریں گے یہ سیمپل ہے اس کا کیسے فائند کریں گے آر 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 پر آپ نے ڈی فائنڈ کرنا ہے آپ باون میں سے اس کو اس آر ایلو کو مائنس کر دیں گے ان دونوں کو یہاں پہ جساں آپ کو 51.8 آیا تھا فارمیشن آر ایلو اس کا یہاں پہ فارمیشن دیا ہے 50.9 ٹھیک ہے اس کو اس کو 50.9 میں سے مائنس کر دیں گے ان دونوں کو مائنس کر دیں گے یہ دی آ جائے گا یہ والا دی آ جائے گا پھر آپ کو یہاں آپ سارے دی فائنڈ کر لیں گے یہ والا بھی آ جائے گا یہ بھی آ جائے گا تو ٹھیک ہے اوپر والے کو نیچے والے میں سے مائنس کریں گے تو ڈی آ جائیں گے آپ کے پاس تو ہر پوائنٹ پر آپ کے پاس ڈی آ جائے گا اور ہر پوائنٹ کا لہتا سے سیکشن بنے گا جس طرح کہ فارس کر لیتے ہیں کہ اس پوائنٹ کا فائنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر آپ کے پہلے دیکھیں ڈی کتنا ہے اس پر آرل آف گراؤنڈ کتنا ہے 50.50 اور یہاں پر آرل آف فارمیشن کتنا ہے 51.6 تو اب آپ اس کو مائنس کریں گے اس کے پاس ڈی آ جائے گا آپ کے پاس ڈی کیسے آئے گئے دیکھیں 50 اس پوائنٹ پر فائنٹ کرنا ہے 50.50 اور 51.60 تو کرتے ہیں 51.6 مائنس 50.50 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس کتنا ہے 1.1 تو آپ کے پاس یہ ڈیپس جو آگئی اس پوائنٹ پر 1.1 آگئی ٹھیک ہے یہ آپ کو بس ڈیپس آگئی تو اس پوائنٹ پر آپ ہر پوائنٹ پر علیدہ سے کرو سیکشن بنے گا روڈ کا تو اس نے بتایا فیلنگ ہے فیلنگ میں یوں آئے گا یہ کٹنگ والا آئی ہے اس کا بھی میں بتاتا ہوں کس طرح آئے گا اس کا زائر سے بات ہے یوں ہو جائے گا ٹھیک ہے روڈ یوں یوں بنے گی فیلنگ والے آئیے میں اس طرح کی روڈ بنے گی اب ڈی اس نے دیا ہے کونسٹنٹ رہے گا سب کے لیے ٹین میٹر ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس ڈیپس آگئی یہ کتنی ہے 1.1 یہاں پہ بھی 1.1 ہی رہے گی تو یہ ڈی ہے تو اندر والا یہ ایریہ ہم نے فائنٹ کرنا یہ کیسے ہوگا یہ بھلا بی انٹو ڈی فارمول ہے یہ بی ہے یہ ڈیپس ہے ٹین انٹو 1.1 یہ ہمارے پاس آجے گا 1.1 ڈیپس ہے ٹین کتنا آجے گا 11 تو یہ ہمارے پاس آگیا ڈی ایس اکول ٹو 11 ٹھیک ہے میٹر سکیر تو اب آپ نے یہ ڈی ایریہ فائنٹ کرنا ہے سائٹ والا یہ ٹائنگل سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا فائنٹ کرنے کا دوسرا میتھڑ ہے وہ جس طرح کہ آپ کو فارس کریں آپ نے فیلنگ کے لیے دیا ہے ریشو فیلنگ کے لیے اس نے کہا 2 ریشو ون یوز کریں گے اور کٹنگ کے لیے 1.5 ریشو ون یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا تو فیلنگ کے لیے کتنی ریشو یوز کرنے کا کنا اس نے 2 ریشو ون اس کا کیا مطلب ہوگا اس نے کہا اگر دیپس آپ کی ہے فارس کر لیں یہ 1.1 کو اس نے ون ریشو میں لے لیا اگر یہ 1 ہے دیپس تو یہ ہوریزنٹل ڈیسنس ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا ٹو ہو جائے گا یہ 1 ہے تو یہ 2 ہو جائے گا اگر یہ 2 ہے تو یہ 4 ہو جائے گا یہ 2 ہے تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب ڈبل مطلب نہیں نی یہ آگر 4 ہے تو یہ 16 ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈبل ہو جائے اس کا ٹھیک ہو گیا یہ لیکن phase establishment کے لیے یہ ہوتا ہے یہ ڈی ہے تو یہ دی ہو جائے گا اور یہ ریشو جان misure پاس یہ ہوئی ہے یہ ایس ڈی ہوتی ہے ایس ریشو ڈی یعنی یہ اگر ڈی ہے تو یہ ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ph leaf یہ دیکھتے ہیں آپ کو یہ دیکھتے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم فائنڈ کر لیے تھے تو یہ کتنا آجے گا یہ ون پوائنٹ ون تھا اس کی ڈیپ تو یہ ایس ڈی میں کتنی ہو جائے گی دیکھیں اس کا ڈبل ہو جائے گا مطلب 2 سے ملٹیپلائے کروا دیں گے 1.1 کو ٹھیک ہے تو ڈبل ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا 1.1 کو ملٹیپلائے کریں گے 2 سے ٹھیک کتنا ہو جائے گا 2.2 ٹھیک 2.2 میٹسکیر یہ 2.2 ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی 2.2 ہے اب یہ جو آیا 2.2 یہ کیا ہے ڈی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہ ٹیبل بنتا ہے تو یہ اس ایسٹی میشن آف ہارتھ ورک کو کھائنٹ کرنے کے مطلب کافی میتھڑ ہیں ایک ہے مین ڈیپٹ میٹھڈ ایک مین ایریا میٹھڈ ایک پریز میڈل میٹھڈ ایک گراپک میٹھڈ تو ہم ابھی فیلال دو میٹھڈ یہ دیکھیں گے مین ایریا اور مین ڈیپٹ میٹھڈ بہت ایسی ہیں اس میں مین ایریا جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ایریا کا مین لیے جائے گا اس میں ڈیپٹ کا مین لیے جائے گا تو اس طرح کا ٹیبل بنائیں گے آپ یعنی کہ سٹیشن تو آپ کو دیئے میں پچیس سے لے کے پینتیس سٹی کے آپ بنا لیں گے لیکن آپ جہاں پہ جس پوائنٹ پہ وہ مطلب انٹرمیڈیٹ پوائنٹ آ رہا ہے اس کے لیے آپ جگہ چھوڑ دیں گے بیچ میں جس طرح یہ چھوڑ دیا تھا پورا خالہ تو تھرٹی یہاں پہ فیلنگ ہو رہی تھی تھرٹی تک پھر اس کے بعد تھرٹی کے بعد اکتیس پہ کیا ہو رہا تھا کٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے ان دونوں پوائنٹ کے دنیا نے لائن چھوڑ دی گیپ چھوڑ دی ٹیبل میں وہ چھوڑیں گے آپ میں دیکھتے پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس میں تو یہ ڈیسٹنس جو ہے وہ ڈیسٹنس سے سارا ڈیسٹنس لکھ دیں گے جو لکھا ہے آپ کے بعد تو ان کا ڈیپٹ کیا فائنٹ کرنا ہے ڈیپٹ ڈی جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ ان پوائنٹ پر ان دونوں کا ڈیفرنس لیں گے تو وہ ڈی آ جگا آپ کے پاس تو ہر پوائنٹ پر آپ ڈیفرنس آپ نے ڈی فائنٹ کر لیا یہ ڈی آ آیا پھر ٹھیک ہو گیا ڈی پوائنٹ 3.4 جو بھی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس ڈی آ گیا یہ آپ کے پاس ڈی آ گیا تو آپ نے یہ mean ڈیپٹ میٹر سے کر رہا ہے تو یہاں پر mean ڈیپٹ کیا ہے mean لیں گے ڈیپٹ کا mean کیسے لیں گے پہلی ڈیپٹ سے جو دیکھی گئی ہے ان دونوں کو پلاس کریں گے اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے اس پر جو پر mean ایسی لیتے ہیں اس کا mean لیں گے یہ mean آ گیا تو دوسرے ڈو میں میں لکھیں گے اس کو پھر ان دونوں کو پلاس کریں گے پھر اس کو ڈیوائٹ کریں گے پھر اس کا mean یہ آ جائے گا پھر اسی طرح ان کو add کر کے 2 پر divide کریں گے تو یہ اس کا mean آ جائے گا یوں mean سارے اس کے find کر لیں گے ٹھیک ہے یہ جگہ ابھی آپ نے خالی چھوڑ دیں گے اس کو کچھ نہیں کرنا اسی طرح یہ سارا بی ڈی یہ سارا آگے آگے کا کام ہے دیکھتے ہیں اب آپ نے انٹرمیڈیٹ پوائنٹ کیسے فائنڈ کرنا ہے وہ اب یہ آپ کو میں نے بتایا انٹرمیڈیٹ پوائنٹ فائنڈ کرنے کا اس کا کیا فارمول تھا گریڈینٹ جس طرح تھا 1 انٹو 200 انٹو ڈسٹنس کا انٹرول 40 تھا تو 0.2 آگے تھا ٹھیک سوری 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 انٹرمیڈیٹ پوائنٹ فائنڈ کرنے کا کیا میتھڈ ہے انٹرمیڈیٹ پوائنٹ فائنڈ کرنے کا میتھڈ ہے ڈی ایف ڈی ایف پلس ڈی سی انٹو انٹرول انٹرول ڈسٹنس کا ہے جو کہ ہمارے پاس 40 ہے اور ڈیپٹھ آف فیلنگ بی فور مطلب اس انٹرمیڈیٹ پوائنڈ سے پہلے کیا ڈیپٹھ ہے کیا ہے ڈیپٹھ 0.3 ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈیپٹھ آف کٹنگ ہو جائے گی اسی پوائنڈ کے بعد وہ یہ ہے 0.4 اب ان دونوں کا آپ کیا کریں گے اس میں ڈیپٹھ فیلنگ کا ہے اوپر ہے جو کہ 0.3 ہمارے پاس اس وقت 0.3 کو ایڈ کر دیں گے کس میں کٹنگ میں 0.4 میں اس میں آپ نے مائنس کا سائن جو ہے لیا ہے وہ آپ کو اس میں ڈیوز نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے ایڈ کرنا صرف یہ اس کا نکال کے آپ انٹرول سے 40 سے منٹیپلائے کروائیں گے تو جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ پوائنٹ آ جائے گا وہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ پوائنٹ آیا ہے ستارہ ٹھیک ہو گیا ستارہ انٹرمیڈیٹ جو کہ ہمارے پاس لیند ہے انٹرول اب آپ نے ریڈیوز لیول فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ پوائنٹ کا ریڈیوز لیول وہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ پچھلے پوائنٹ میں جو ریڈیوز لیول دیا گیا ہے اس میں یہ جو اب آپ کے پاس آنسر آیا ہے اس کا اس کا انٹرمیڈیٹ یہ دیکھیں 0.3 ڈیوائیڈ بائی یہ پرمنٹو یہ سیون انفائنٹ کیا انٹریمیڈیٹ پوائنٹ آگیا ریڈیوز لیول آف پریویس کتنا تھا بارہ سو تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تو دیوز لیول آف انٹریمیڈیٹ پوائنٹ آجے گا ستارہ بارہ ستارہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کا ریڈیوز لیول ہم نے لکھ دیا بارہ ستارہ ہزار کے بعد وہاں چلا جاتا ہے ڈوٹ ہزار آنا یہ دیکھیں یہ ہزار میں آگئی ویلیو ٹھیک ہے تو یہ ہزار کے بعد جو ہوتا ہے ویلیو فکر وہاں چلا جاتا ہے ڈوٹ کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ آگیا اس کا ڈسٹنس ریڈیوز لیول آف انٹریمیڈیٹ پوائنٹ تو ہمارے پاس اب سارے ویلیوز آگئی اب اس کے یہ خانی خالے ہیں وہ خانی خالے ہیں اس کی جو کولم ہے وہ خالی ہیں بی ڈی ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں گے بی کیا ہے بی ہمارے پاس یہ یہ کونسٹنٹ ہے ٹین ہے ایوری پوائنٹ پر اور ڈی ہمیں پاس مین آتے گئے ہیں تو بی انٹو ڈی اس کو آپ ملٹیپلائے کرواتے جائیں گے مین ادھر ملٹیپلائے کروائے آپ نے ٹھیک ہے ٹین انٹو یہ ملٹیپلائے کروائیں گے یہ آپ کے پاس یہ ٹین انٹو ڈی یہ آپ کو سارے آ جائیں گے اس کے پاس ٹھیک ہے بی ڈی کے آگئے ایس ڈی اس کے اب اس میں ایس ڈی اس کے رکے ایس ڈی تو ہم نے فائنڈ کر دیا تھا اور ڈی ڈی آپ کے پاس یہ مین ڈیپلائے ہوگی اور ڈی کیا ہے ایس ڈی آپ پر ہر سیکشن پر فائنڈ کر رہے تھا جس طرح آپ نے ابھی اس سیکشن پر فائنڈ کیا تھا ٹو پائنٹ ٹو مطلب ٹو ریشو ون کی تھی نا سلوپ تو یہ آگے پاس ڈیپلائے رہت ہے تیں 1.1 اور یہ جو اس کے سے ہانڈ ریشو سے ہے یعنی کی ہوریزنٹل اس کا ڈسنس ڈو ہوگا اگر یہ 1 ہے تو یہ ٹو ہو جائے گا اگر ہونڈ پر ہنڈ ہے تو اس کا ڈبل کیتنا ہوا گا ٹو پائنٹ ٹو ہو جائے ٹھیک ہے یہ ایس ڈی تھا ہمارے پاس جو نیچھولہ ڈسنس ہے یہ ایس ڈ بیوتا ٹھیک ہے یہ ایس ڈی آجائے گا ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ایریا پر فائنڈ ہو رہے گا پورا پھر اس کے بعد لیندھ کتنی ہے لیندھ سب پہ سیم رہے گی مطلب یہ ڈسٹنس اس کے دمیان کا انٹرول ہے یہ لیندھ 40 40 40 40 چل رہا ہے لیکن آپ انٹرمیڈیٹ پوائنٹ پہ چینج ہو رہے گا کیسے یہ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھیں یہ بارہ سو اور ستار بارہ ستارہ کتنا ہو گئے اس میں ستارہ کا ڈیفرنس ہے اس طرح لکھ دیا اس نے پھر اس کے بعد چالیس ستارہ میں کتنا کا ڈیفرنس ہے تیس ستیس لکھ دیا پھر چالیس کا پھر چالیس کا پھر چالیس کا ڈیفرنس یہ لیندھ آگی سریع ٹھیک ہوگا ڈسٹنس کا انٹرول جو گا پھر لیندھ ہو رہی گی تو ایریا میٹر سکیر میں ہے اور یہ میٹر میں ہے لیندھ ان دونوں کو آپ ملٹپلائے کریں گا تو یہ والی ہمارے کا میٹر کیوں میں ٹھیک ہے ان دونوں کا ملٹپلائے کروائیں گے ہے تو آپ کو بسی کر جائے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے انٹرمیڈیٹ پوائنٹ فیلنگ والی سائٹ پہ آگا ہمیشہ ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ پوائنٹ فیلنگ والی سائٹ پہ آگا اور کٹنگ والی لائن میں پھر یہ جہاں سے مینٹرمیڈیٹ پوائنٹ کے بعد بھائی جو پوائنٹ میں ہوں جانے کہ کٹنگ میں آ رہے ہیں سارے تو وہ کٹنگ میں آتے جائیں ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گیا ملٹپلائے کروائے دیں تو یہ